اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نکاح فرض ہے یا سنت تو اس کا جواب یہ کہ اعتدال کے حالت میں نکاح کرنا یہ سنت ہے کیونکہ حدیث میں نکاحوں میں سنتی باقی فقہ کرام نے حالات کے اعتبار سے نکاح کرنے اور نہ کرنے کے حکامات جو بیان کی ہیں وہ یہ ہیں نکاح فرض کب ہوگا نکاح اس حال میں فرض ہوگا اگر شہوت بہت زیادہ ہو حتیٰ کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ کر لینے کا یقین ہو مار اور نانفقہ ادا کر سکتا ہو بیوی پر ظلم و ستم کرنے کا خوف نہ ہو تو ایسی صورت میں نکاح کر لینا یہ فرض ہے دوسری صورت نکاح کب واجب ہوگا نکاح کرنے کا تقاضہ ہو نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں پڑھنے کا اندیشہ ہو مار اور نانفقہ ادا کر سکتا ہو بیوی پر ظلم و ستم کرنے کا خوف نہ ہو تو ایسی صورت میں نکاح کر لینا یہ واجب ہے اور نکاح کرنا سنت محکدہ کب ہے آم حالت میں یعنی مالی اور جسمانی طاقت اچھی ہو بیوی کے حقوق کو ادا کر سکتا ہو بیوی پر ظلم و ستم کرنے کا خوف نہ ہو تو نکاح کرنا ہی سنت محکدہ اور نکاح کرنا مقروع تحریمی کب ہے کبھی کبھا نکاح کرنا گناہ بھی ہے نکاح مقروع تحریمی اس وقت ہے اگر نکاح کرنے کے بعد بیوی کے مالی حقوق ادا نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو نکاح کرنا یہ مقروع تحریمی ہے اور نکاح کرنا کبھی کبھا حرام بھی ہو جاتا ہے اگر نکاح کرنے کے بعد بیوی کے مالی حقوق ادا نہ کرنے کا یا عورت پر ظلم ستم کرنے کا یقین ہو یا نکاح کرنے کا مقصد بیوی پر ظلم کرنا ہو تو پھر نکاح کرنا یہ حرام ہے تو یہ حالات کو دیکھیں کبھی فرض بھی ہو جاتا ہے کبھی واجب ہے کبھی سنت محکدہ ہے کبھی مقروع تحریمی ہے کبھی حرام بھی ہو جاتا ہے مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق مولانا عبدالحکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں 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 موسیقی